ایک طرف انگوٹی چھاپڑ تیرے ابو اور دوسری طرف تم دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہہ رہے یہ چنو کیسا مزاک یالہ دن امی ایسے مزاک کو ہس کے تاہر دینا چاہیے آپ کو کسی کو نہیں چننا ہوگا کیونکہ ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا اور امی آپ کی دعائیں ہیں نا ہمارے ساتھ ہمیشہ پر امی مہین پر جانے سے پہلے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوٹ کر آؤں گا اور اس بار میں اپنے لیے نہیں نکچڑی کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور اسے سہی سلامت واپس لے کر آؤں گا بھائی جان کہیں آپ اللہ دین کے ساتھ جانے میں در تو نہیں رہے ناراض نہ ہو بھائی جان پر بات تو یہی ہے نا کہ آپ اللہ دین کی مدد کے بنا وہ لال صندوق لا نہیں سکتے ہم نے ایک ساتھ کتنے خطروں کا سامنا کیا ہے اور ہر بار کامیاب ہو کر لوٹے ہیں اس بار بھی کامیاب ہو کر لوٹیں گے امی بالکل انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بھائی اس سے آپ کو اور سلطانہ کو پوچھنے ہوگا خیال اچھا ہے پر بس دل بہن لانے کے لیے تو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ دین کسی مزید پترناک محیم پر جا رہا ہے تب ہی تو تب ہی تو ایسے رو رہا ہے جیسے جیسے اپنے پیارے بھائی کو آخری مرتبہ مل رہا ہوں امی ایک اور لفظ میں امی مرنہ آپ لوگ بہت بچھتائیں گے گللو کی باتوں کا برامت مانیے گا چاچی آپ دونوں نے مجھے اور امی کو بہت کچھ دیا سہارا اپنے گھر میں پنا اور دنیا کا سب سے اچھا بھائی میں آپ دونوں کا احسان مان بھائی جان آپ نے بتایا نہیں کہ اس لال صندوق میں ایسا ہے کیا بہر امی کی دات سے ڈرنے والے چھپکلی سے ڈرنے والے اکثر بڑی باتیں اچانک سے نہیں بتایا کرتے ہمارے پاس ہوتے ہی ہمارے پاس ہاتے ہی اکڈا 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 ہمارا ہوگا یہ اس میں ہسا ہونے ہی نہیں دے گی یہ کیا ہے کعادے ہیں میں کھٹکی میتی Pekir 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 امم Pekir 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 امی اب آپ کو ہماری یاد آئے آپ بھی سے دیکھ لیجئے گا اتنا کینتی دعفہ مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا شکریہ میرے بچوں دیکھو میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں تم میری بات خندے دماغ سے سمجھے ہم یہاں زفر کی بات کر رہے ہیں اور وہ اتنا کمینہ ہے کہ وہ ہر بار تمہیں اپنے جال میں پھساتا آیا ہے اور ہر بار ناکامیاب ہوا ہے اور ہم جیتے ہیں لیکن ہم نے اس کی ہر بار کوئی نہ کوئی قیمت چکائی ہے اور یہ مدھولو کہ اب وہ ایار بن چکا ہے ایار زفر ایار کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں اسے روک نہیں پاؤں گا تم یہ کہنا چاہتے ہو جنو بھائی میں تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا طاقت پر ہے اور تمہارا وہاں اکیلے جانا سبجداری نہیں ہوگی تو مجھے یہ بیوکوفی منظور ہے جنو کیونکہ اب وہ خطرے میں تم نے دیکھانے ان کی حالت کتنی بوری ہے پرور کے کوئی گنجائش نہیں ہے جنو میرا وہاں جانا کتنا ضروری ہے اگر تم اب نہیں سمجھ پائے تو کبھی نہیں سمجھ پاؤں گے ایسی بات میں کروں وہ میرے استارچ ہی ہے مجھے ان کی فکر ہے پرکر ہوتی تو اوروں کی طرح تم مجھے نہیں روکتے جنو لیکن اس میں تمہارے ہی گلتی نہیں ہے تمہارے اب بجھو نہیں ہوں اے میں جا رہا ہوں جنو اگر میرا ستاپ نہیں دے سمجھ تو مجھے روکو مات لیکن یہ وقت رونے کریں یہ وقت جنات دنیا جانے کا ہے میں جنات دنیا جاتا ہوں میں یہ پتا کرتا ہوں کہ یہ لال صندوق کیا پلا ہے میرا آقا میرا بھائی ہے اور تمہارا بھائی تمہارے ساتھ غلاموں سے بھی بدر سلوک کرتا ہے تو خوری کے چل ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو بڑی نہیں سچی بات اور صرف میں ہی یہ نہیں کہہ رہا سب کہتے ہیں جب تک ہم لوگ واپس نہیں آ جاتے آپ ایک بھی آسو اور نہیں بھائیں گے میں ماں ہوں اور بچوں کے انتظار میں ماں کو آسو بھائنے کا حق ہوتا ہے لیکن آپ الہ دین کی امیر اس لئے آپ ماری یاد میں مشکرائیں گی رویں گی نہیں اس وقت تو میری نگرانی کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے سوچو اگر وہ تمہیں کسی لائک سوچتا تو کیا ایسا دیکھار کا کام کرنے کے لئے بیشتا ہے بات تو صحیح ہے ماں بچوں کی قسم نہیں لیا کرتی خاص طور ایسے موقع پر تو بالکل نہیں ایٹھے گی تم امی کیسا موقع آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہماری آخری ملاقات ہوگی کیسی باتیں کر رہا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے زفر کو تمہاری قابلیت پر پروسہ کیا اسے احساس دلاو مشکل سے مشکل کام کر جیسے کی ابھی میں اس پنجرے میں کیا جانا کہیں بات نہیں سکتا بات تو تب ہے جب میں اس پنجرے سے آزاد ہوں اور پھر بھی یہاں سنمی کا لپا ہوں ایسا کچھ کرو تب زفر کو تمہاری قابلیت کی قدر ہوگی امی اسے بیٹی کی تم بولنے سے فرصت کا ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے بندر کا بچہ بندر بیٹی کی تم آہ بندر کا بچہ آپ کو بندر بول رہی ہو بندر کا بھی یہاں اب تم پنجرے سے بہار رہو لیکن یہاں سے کہیں جا نہیں پاؤ گے اوپر والا تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ بنائے رکھے تمہیں ہمیشہ خوش رکھے کلتی کردی تُو نے زہر اس پاہ میرے ہاتھوں میں آ جائے کلوار اب تم مجھے نہیں روک باؤ گی شیطان نے چاہا تو یہ سفر ضرور کامیاب ہوگا میری باپ چونہ گلو آمین موڈی چاہ موڈی چاہ جہنم بلا رہا ہے اگر وہ دونوں سفر کے ساتھ اس سفر پر گئے تو کبھی واپس نہیں آئے ملانا 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 ملانانا ملانا ان دونوں کو آپ کو سر سر رہتے ہیں ہم پہنچنا ہی والے ہیں اپنا وعدہ مت بھولنا میرے بچے تیری امی تیرا انتظار کر رہی ہے چندیل ہوتا نا الہدین تمہاری ہمت کا امتحان ہونے والا ہے میرا نہیں جہنم کا امتحان ہونے والا ہے سنا تا بہت خطرناک جب ہے آج تیک پہ لیتے ہیں رہترین رہترین بس ایک بار اپو کو چھوڑا لوں پرتجے بھی دیکھ لوں گا کمینے چاچی جان آپ پہاں جا رہی ہیں انگوٹی چھاپ نے کہا ہے انہیں میری دعاوں کی ضرورت ہے تو میں وہیں جا رہی ہوں جہاں کسی کی دعا خالی نہیں جاتی پاک پیرد کی مزار پر زلم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے مگر ہمت کے سامنے چھوٹا ہی رہتا ہے میرے مولا اپنا نظر کرم مرش پر بنائے لگتا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو آیا نکھ چھوٹی اگر میں کھنڈر کو تیسرا حصہ نہیں لایا ہوتا تو تو ملکہ ماسوم انسانوں پر نہ جانے کونسا کہہر برسا رہی ہوتی اسے ختم کرنا ضروری دھکالے چور جب دنیا کی سب سے طاقتور جادوگرنی تمہارے سامنے نہیں ٹک پائی تو جہنم کی کیا بسات ہے ہم ملکہ رببو کو چھڑائیں گے شہد ہمیں جہاں شاید اس میں پوچھ ملی یہاں لال صندوق لے آؤ اپنے اپا کو لے جاؤ محمد امی امی آپ دھیکھو امی 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 میں آپ کے لیے جادو سے ونٹکاری بنا دیتا ہو نہیں نہیں ang rigtی جب یہ سفر بھی میری دعا کا حصہ ہے اوپر والے کو بھی تو پتا چلے کہ آج یہ ماں زد پر اڑ گئی ہے اسے میری دعا قبول کرنی ہوگی میرے بچوں کو سلامت رکھنا ہوگا دیکھتری تم ٹھیک ہونا تم ہاں کتنا اندھیر ہے یہاں میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے نا علا دین میں نہیں رونگی میں نہیں رونگی علا دین پر پر تجھے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا تجھے اور سلطانہ کو سہی سلامت واپس آنا ہوگا بیٹے کی تم مشکل کا سینہ دیں گے چیز ہاں دیرود بہت سمشیز اچھوڑی چیز زیادات کجیز کجیز بدبی کشی زیاد تانگکات چا اللہ میرے رسول دعائے ماں کی قردو قبول دعائے ماں کی قردو قبول اللہ میرے رسول دعائے ماں کی قردو قبول علادین اور سلطانہ لوٹ پر ضرور آئیں گے وہ اپنے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیکھا آچھ اچھی جھاگ دیکھے گا سب سے یہ ہوگا اچھا مان لو اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے کیا انتے جیوں گا اور کیا میرے ہوتو ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا نکچڑی اچھا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تو تمہاری یہ نکچڑی بھی ختم ہو جاتی کالچو 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 اچھا ب Afghanistan دیکھے تو کالین ہماراں کراکر بھائیوں اس لال صندوق کو یہاں لیا ہے کسا بو جائے گا لال صندوق ہمیں دے خیلی میرا اببو کو ازاد کروں ابھی تمہیں یہ صندوق ملے گا شلو موسیقی موسیقی اببو ہم دنوں آپ کو لینے آئیں اببو کو عطاق کر دے زفار اس سے پہلے وہ لال صندو کو شیطان کے بچے زفار کو ملے مجھے بھائی کو روک رہا ہوگا اببو موسیقی یہ تم نے کیا کیا آلا دین تم دونوں نہیں جانتے کہ تم دونوں نے کتنا پڑا خناف کیا ہے اببو کو مسیبت سے آزاد کرانا پیٹے کا فرض ہوتا ہے گناہ نہیں پہلے شیطان کا خنجر اب لال صندوق تم نے کبھی سوچا بھی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو اسے جہنمت جبا کے رکھتا گیا نہیں اگر اس خنجر میں شیطان کی دھاکت تھی تو اس لال صندوق میں ساری کی ساری شیطان یہ تھے تیرا عیاد سفر تجھ تک آنے والا ہے تم نے زفر کو وہ لال صندوق نہیں دیا بولو آلا دین میں صحیح کر رہا ہوں نا آسنی لال صندوق میرے پاس ہے آلا دین لال صندوق کہاں چلا گیا تو اپو اتنا دور کی تیرے ناپاک تھا تو اس تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اپو اپو مجھولی اللہ دین کالی چھوڑ اور مان لے زفر دال صندوق تیرا کبھی نہیں ہوگا تیرا یہی غرور تیرا یہی غرور اور تیرا یہی غرور تیرا اللہ دین ہی ہمیں اللہ سندوق لاکر بے گا سلطانہ کو دیکھتے ہو بختات کی عوام کو دیکھتے ہو گلگلے کو دیکھتے ہو دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سارے تمہارے لئے دعا کرنے والوں میں سے ہیں جب ہم ان سب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ سارے بکرییاں اور بکریوں کو بچانے دریہ تو کچھ نہ کچھ نہ کرے تو کچھ نہ کچھ نہ کرے لال صندوق پیرا کے دائے گا دفتار ہاں اس پاک محبت سے بھری دنیا میں میں تجھے چینے نہیں دے سکتا اور برقسمتی سے تجھے ہارنے کا ایک ہی راستہ ہے اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو کچھ لال صندوق تک کبھی نہیں پہتا ہمیں اس لئے تم دونوں کو چانو ہاں تمہاری محبت میں بہت طاقت ہے میرے بچوں یہ طاقت تمہیں کبھی جنا نہیں ہونے دے گی اس دنیا میں بھی نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نام تو یاد رہے گا یہ نام ہماری پوری زندگی ہے ہمیشہ یاد رہے گا ہمیشہ یاد رہے گا ہمیشہ یاد رہا ہے ہمیشہ یاد رہے گا ہمیشہ یاد رہے گیا اسی تاریخ میں تیرا کبھی سکت نہیں ہوگا آدھین اور یاس بین کا قصہ ہاں ہمیشہ کیلئے لوگوں کے دلوں میں ایک خوش خیال اور اکنسال بند کر رہے گا اللہ بے وکوف خود ہی خود گیا پہترین آج سے اچھائی ختم اور برائی شروع اچھائی اور نیکی کے ختم ہونے کا انجام کبھی کبھی پوری کائنات کو سینا پڑتا ہے اور وہ انجام ہے ایاری امار کے ساتھ اس کی اچھائی کی طاقت بھی مٹ گئی پر ساتھ بڑھ گئی زفر کے اندر شیطان کی طاقت اور زفر بن گیا ایار زفر زفر ہر زفر زفر رائی ہی ہے اباہی تفالے باطل چھو کر نکلیں گے ان کے دل و دماغ سے علا دین اور تاثمین کی آتا ہے آئیب ہو جائے گی آئی چین لیا یتین کر دیا تمہیں چراغ کے چن اپنے چراغ اپنے پاپس چلے جاؤ تمہیں اپنے باید علا دین کی طرح کم نامی اندھیرے میں خو جاؤ گے علادین اور سلطانہ جل کر بسم ہو گئے مجھے پائے میرے پائے علادین اور سلطانہ نہیں نہیں ہم نے نہیں امار نے امار ایک اور بات وہ آپ کا چہیتہ کل بلا وہ بھی نہیں لٹے گا کیا کر رہاں یہاں کچھ ہوا کیا آداب 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 جو کر رہا ہے سوچ سمجھ کر کر زفر فتنہ بڑا جنب اتنی بڑی سزا اور ہمیں یہ سزا دے گا کون میرے آنادین اور یاسپن تجھے دیں گے سزا امی کو زندہ رہنا ہی ٹھیک ہے یہ زندہ رہیں گی لیکن بنا کسی یاد داشت کے با مبارک ہو سلٹانہ بیٹا ہوا ہے مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے میری بیٹی یاسپنی میرا بیٹا آلادین میرا بیٹا آلادین